اپنے بات کرتے ہیں بلڈ کی بلڈ یا رکت کیا ہوتا ہے بلڈ اور بلڈ میں کیا کیا پائے جاتا ہے اور بلڈ کیسے اپنا کام کرتا ہے سریر کے لیے کیا اپیوگی ہے کس طرح سے بلڈ کام کرتا ہے اپنے بات کریں بلڈ کی تو بلڈ میں دو چیزیں پائے جاتی ہیں مکھتے ہیں ایک تو پلازما اور دوسرا بلڈ سیل بلڈ سیلز جو کہ پلازما ہے جو کی بلڈ کے اندر چھانسٹ پرسنٹ پائے جاتا ہے اور بلڈ سیلز بلڈ کے اندر چونتیس پرسنٹ پائے جاتی ہے اپنے بات کریں پلازما کی پلازما کیا ہے پلازما جو کی بلڈ کے اندر بینہ کلوٹ ہوئے جو بلڈ کے اندر ترل پدارت پائے جاتا ہے وہی پلازما ہے پلازما کے اندر کلوٹین فیکٹر پائے جاتے ہیں جبکہ سیرم کے اندر کلوٹین فیکٹر نہیں پائے جاتے ہیں اپنے بات کریں پلازما کی تو پلازما جو کی بلڈ کا ٹوٹل تو 66% ہے اور پلازمہ میں کیا ہے پلازمہ کے اندر جل جو کی 90 سے 20% پائے جاتا ہے ٹھوس پدارت 8 سے 10% پائے جاتا ہے اور پلازمہ میں ورنک پائے جاتا ہے جو کی پلازمہ کو کلر وردان کرتا ہے بلی روبین جینتین اور بلڈ سیل کی بات کریں تو بلڈ سیل کے اندر تین پرکار کی کوشکہیں پائے جاتی ہے پہلی مکھیت ہے کوشکہ یہ آر بی سی آر بی سی کا پورا نام ہے ریڈ بلڈ سیل یعنی کی لال رودیر کنکائیں دوسری کی بات کریں اپنے اپنے و بی سی وائٹ بلڈ سیلز سویت رودیر کنکائیں اور تیسری کی بات کریں اپنی ٹھومگو سائٹ جس کا انہی نام ہے رک پلیٹلیٹس بیمانو ہندی میں اسے بیمانو کہتے ہیں یہ تو بات ہے بلڈ کی بڑے بڑے چپٹر کی بلڈ کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے اور کس طرح کیسی روپ کے اندر پایا جاتا ہے اب اپنے بات کرتے ہیں پہلے پلازما کی پلازما کے اندر جنہ ہے اور ٹھوز پدارت کے اندر پلازما میں کیا کیا پایا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ کام کرتا ہے پلازمہ میں جو ٹھوس پدارت ہے جل ہے جو کی نبے سے باندوے پرسنٹ ٹھوس پدارت آٹھ سے دس پرسنٹ اب اپنے بات کریں ٹھوس پدارت کی ٹھوس پدارت بھی دو طرح گئے ایک تو کاربنک اور دوسرا ایک کاربنک ایک کاربنک میں جتنے بھی منرلز ہے وہ ایک کاربنک میں ہے کچھ منرلز جیسے بات کریں اپنے پوٹیشیم کی میگنیشیم کی کلورین کی آئیوڈین کی آئیرن کی اور جنگ کی جو کی ایک کاربنک پدارت کے روح میں پائے جاتے ہیں اپنے بات کریں کاربنک کی اپنا مکھے گھٹک کاربنک ہے جو کی کاربنک کی سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں بلڈ کے اندر کاربنک میں زیادہ مطرح میں پائے جاتے ہیں اپنے بات کریں اب کاربنک کی تو کاربنک میں پہلا تو مکھے پہ پروٹین پائے جاتی ہے دوسرا NPN NPN فل فرم نون پروٹین نائٹروزنی پدارت کاربو آئیٹریڈ وشیسٹ پدارت کاربو آئیٹریڈ میں مکھے تھے گلوکوز اور وشیسٹ پدارت میں اپنے بات کریں جتنے بھی انزائیم میں کچھ انزائیم جو کی بلڈ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں کچھ انزائیم ہے جو کی انیکوشکوں میں بھی پائے جاتے ہیں دوسرے ہارمون ہارمون جو کی انتہ ستراوی کوشکوں کے دوارہ ستراویت ہوتے ہیں جو کی بلڈ کے مادیم سے شریر کے ایک انگ سے دوسری انگ میں جاتے ہیں تیسری چیز کے اپنی بات کریں تو انٹی بائیوٹکس جتنی بھی ہے جو کی بلڈ کے اندر ہی ہوتی ہے اور کچھ انے جگہیں بھی ہوتی ہے اب اپنے بات کریں تو انزائیم کس طرح سے کام کرتا ہے چلو ایک بار ایک انزائیم کو چھوڑو اپنے نون پروٹیزن نائٹروزن کی بات کریں تو نمبر ون پہ ہے یوری کمل نمبر دو پہ بات کریں تو یوریا اور نمبر تین پہ اپنے بات کریں امونیا جو کی مکھے ہے ایسے کریٹینین بھی پایا جاتا ہے اب اپنے بات کریں پروٹین کی تو پروٹین چار پرکار کی پائی جاتی ہے بلڈ کے اندر مکھے تھے اب وہ چاروں کون کون سی ہے نمبر ایک پہ اپنے بات کریں البومین نمبر دو پہ گلو بولین نمبر تین پہ جو کی بلڈ کو کلوٹ کرنے میں سائک ہے فائبرین ہائبرینوزن ہے سوری اور نمبر چار پہ پروٹھم بھی اب دیکھو اپنے بلڈ کو اس طرح سے پلازما کو ڈیوائیڈیشن کر لیا ہے پلازما کو ڈیوائیڈیشن کر لیا ہے جو کی پلازما کاربنک اور ایکاربنک مکھے تھے دو گھٹک پائے جاتے ہیں اب بات کریں کاربنک کی تو کاربنک میں پروٹین نون پروٹین نائیٹروزن کاربوائیڈریڈ اور ویسیسٹ پردارت ویسیسٹ پردارت میں انزائم ہارمونس اور انٹی بوڈی اور ایکاربنک میں اپنے منرلز پوٹیشیم مگنیشیم کلورین آئیڈین آئرن اور زنک آئرن جو کی مکھے گھٹک ہے آر بی سی کا اور آر بی سی کا آئرن مکھے گھٹک آر بی سی کا مکھے گھٹک ہیموگلوبین اور ہیموگلوبین میں پائے جاتا ہے آر بی آئرن اب اپنے بات کرتے ہیں بلڈ سیلز کی بلڈ سیلز کس طرح سے کام کرتی ہے اور کتنے کتنے پرسنٹ پائے جاتی ہے بلڈ سیلز اب اپنے بات کریں بلڈ سیلز کی تو بلڈ سیلز آپ سبھی کو پتا ہے تین طرح کی ہے نمبر ایک پر بات کریں اپنے آر بی سی آر بی سی کا پورا نام ہے ریڈ بلڈ سیلز لال رودیر کنکائیں اور اس کا انیہ نام جو کی ہے اریتھرو سائٹ اریتھرو سائٹ اور دوسری بلڈ سیل ہے جو کی و بی سی و بی سی کا پورا نام ہے وائٹ بلڈ سیلز و بی سی کو اپنے لیوکو سائٹ بھی کہتے ہیں اور تیسری اپنی ہے تھرومبو سائٹ انیہ نام تھرومبو سائٹ کے رکھ پلیٹ لیس انیہ نام بیمبانو اب اپنے بات کریں تو آر بی سی کیندر کی کس کس میں پائی جاتی ہے آر بی سی سبی پرکار کے پسووں میں کیندر کی اکت نہیں پائی جاتی آر بی سی کیندر کی اکت پائی جاتی ہے نمبر ایک پولٹری اور نمبر دو لاما لاما اونٹ اور الپا کا اونٹ سبی پرکار کے اونٹوں میں آر بی سی نہیں پائی جاتی ہے بھارتی اونٹوں کے آر بی سی کیندر کیندر کی نہیں پائی جاتا الپا کا اونٹ لاما اونٹ اور پولٹری کے اندر آر بی سی کیندر کی پائی جاتی ہے یہاں پہ ایک بات اور ہے تھرومبو سائٹ ہے جو کی جس کے اندر کیندر نہیں پائی جاتا صرف ایک پولٹری کے اندر ہی آر بی سی تھرومبو سائٹ کے اندر کیندر کیندر کی پائے جاتا ہے ان دونوں کے اندر ہی کینڈرک پائے جاتا ہے کینڈرک یوکت اب اپنے بات کریں ربی سی کی سائز کی تو سب سے بڑی ربی سی کس کے اندر پائی جاتی ہے آکار میں ڈوگ میں جس کا سائز ہے 7.3 امانگ سٹرونگ اور سب سے چھوٹی ربی سی چلو میں اوپر لکھ دیتا ہوں اس کو ایک بار مٹو رہا ہوں سب سے چھوٹی ربی سی آکار میں گوٹ میں اور اس کا اکار ہے جو کی چار پوائنٹ ایک امانگ سٹرونگ آر بی سی میں ہیموگلوبین پائے جاتا ہے اور ہیموگلوبین ہے جو کی ہیم پلس گلوبین سے بنا ہوا ہے جو کی آر بی سی کا مکھیا گٹک ہے آر بی سی کے مکھیا گٹک ایچ بی ہیموگلوبین ہیموگلوبین ہے جو کی دو ورڈ سے مل کر بنا آئے ایچ ہیم سے مطلب ہے اور گلوبین پلازما کے آر بی سی کے ہیموگلوبین میں ہیم اور گلوبین گلوبین پروٹین اور ہیم والا بھاگ ہے جو کی آئرن کا بھاگ ہے گلوبین پروٹین کا بھاگ ہے آئرن جو کی چار پرسنٹ پائے جاتا ہے اور پروٹین جو کی چانوے پرسنٹ پائے جاتا ہے اب یہاں پہ اپنے کو دکت آتی ہے کہ کون سا بھاگ چار پرسنٹ ہے اور کون سا چانوے پرسنٹ ہے اب یہیں سے پتا چل جائے گا جیسے مطلعہ آئرن آئرن کو اپنے ایف ای نام سے پردرست کرتے ہیں کتنے ورڈ ہے اس میں گوھر سے دیکھنے پر اس میں دو ورڈ ہے دو کا دو سے گناہ کر دو چار ہوگی اور پی سی بچی گلوبین پروٹین ہنڈرڈ پورا کرنا ہے تو ہنڈرڈ میں سے چار مائنس کر دو چھانویں پرسنٹ اور ہیمو گلوبین کا انو بھار اڑھ سٹھ ہزار ڈالٹان اب ایک بار اپنے دوبارہ پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں آر بی سی آر بی سی کا اپنے اریتھرو سائٹ بھی کہتے ہیں اور آر بی سی جو کی کیندرک یکت پولٹری میں الپاکہ اونٹ میں اور لاما اونٹ میں پائی جاتی ہے آر بی سی سب سے بڑے اکار کی آر بی سی ڈوگ میں پائی جاتی ہے جس کا اکار سات پوائنٹ ون امانگ سٹرونگ اور سب سے چھوٹی آر بی سی ڈوگ میں پائی جاتی ہے ڈوگ میں آر بی سی کا جو سائز ہے جو کی تین سات پوائنٹ تین امانگ سٹرونگ ہے اور گوٹ کے اندر آر بی سی کا سائز ہے جو کی چار پوائنٹ ایک امانگ سٹرونگ ہے آر بی سی کے اندر ہیمو گلوبین پائی جاتا ہے جو کی مکھے گٹک ہے ہیمو گلوبین کے اندر آئرن اور پروٹین دو چیزیں پائی جاتی ہیں آئرن جو کی چار پرسنٹ دو وڈ سے مل کر بنا اس کا جسٹ ڈبل چار پرسنٹ اور پروٹین ہنڈرڈ میں سے فور پرسنٹ مائنس کر دو چھانمے پرسنٹ پروٹین ہے جو کی چھانمے پرسنٹ پائی جاتی ہے اور پروٹین بھی گلوپولین پروٹین پائی جاتی ہے ایچ بی کانو بار اٹھ سٹھ آزار ڈالٹان ہے آر بی سی کی سنکھا میں بردی ہونا آر بی سی کی جو کی سنکھا کے اندر بردی ہو رہی ہے اسے کیا کہتے ہیں اس گریٹر سے میں بتا رہا ہوں آر بی سی کی سنکھا میں بردی ہونا پولیس آئی تھی میا اب جہاں بھی میاں وڈ لگا ہوا ملے گا اپنے کو وہاں سے اپنے کو جشت پتا چل جانا چاہیے کی میاں کا مطلب کیا ہے میاں بلڈ سے ریلیٹیو ہے اور دوسرا آر بی سی کی سنکھا کو بڑھنے کا ایک تو پولیس آئی تھی میں کہتے ہیں دوسرا اریتھرو سائٹوسیس اور اپنے سبھی کو پتا ہے آر بی سی کی سنکھا میں کمی ہونے کو کیا کہتے ہیں کیونکہ آر بی سی کی سنکھا کم ہوگی اس کا مطلب جشت یہی ہے کہ آر بی سی کی سنکھا میں کمی ہوگی تو بلڈ کی کمی آئے گی اور بلڈ کی جو کمی آئے گی اس کو اپنے انیمیا کہتے ہیں اپنے بات کریں تو آر بی سی کی سنکھا میں وردی کیسے ہوتی ہے کیونکہ آر بی سی کی اندر سنکھا کے اندر وردی ہونا کس پرکار وردی ہو سکتی ہے ایسا تو ہے نہیں کیا آر بی سی دس ہزار تھی بیس ہزار ہوگی پچاس ہزار ہوگی ایسا نہیں ہے کیونکہ آر بی سی کے اندر ایموگلو بھی نے اور بلڈ سے بلڈ سے جب پانی نکل جاتا جیسے مطلب زیادہ اُلٹی آنے کی کنڈیسن کے اندر بلڈ سے پانی نکل گیا اور پانی نکل گیا تو آر بی سی کی سنکھا تو اتنی کی اتنی ہے آر بی سی کی سنکھا بلڈ کے اندر دس کی پاور چھا ہے مایکرو لیٹر مایکرو لیٹر پائی جاتی ہے سنکھا تو آر بی سی کی اتنی ہے پر کوانٹیٹی کے اندر جل کی کوانٹیٹی کم ہوگی تو اس کارن کے آر بی سی کی سنکھا میں وردی ہو جاتی ہے اور آر بی سی کی سنکھا میں وردی ہونے کو پولیس آئیتھیمیوں کہتے ہیں اب اپنے بات کریں دوسری بلڈ سیلز کی اور دوسری بلڈ سیلز ہے اپنی ڈبلو بی سی لیوکو سائٹ وائٹ بلڈ سیلز سویت رودیر کنکائیں اور مکہ ایپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ سب سے زیادہ بھاگوں میں پائی جاتی ہے ڈبلو بی سی ڈبلو بی سی ایک تو دو پرکار کی پائی جاتی ہے اپنے دو بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں ڈبلو بی سی ایک تو گرینولو سائٹ اور جو دوسری پائی جاتی ہے ایک گرینولو سائٹ اپنے بات کریں تو گرینولو سائٹ جو کی تین پرکار کی پائی جاتی ہے پہلی نیوٹروفیل دوسری ایو سینافیل ڈبلو بی سینافیل ڈبلو بی سینافیل یہ کیا کرتی ہے کس طرح سے کام کرتی ہے نیوٹروفیل کسی بھی انفیکشن کے اندر سب سے پہلے پہنچتی ہے نیوٹروفیل کو پرثم سرکشا کو سکھا کہتے ہیں پرثم سرکشا کو سکھا اپنے بات کریں بی سو فیل کی بی سو فیل ہے جو کی پولٹری میں جسٹ الٹا ہے اینیمل سے پولٹری اور برڈز کے اندر بی سو فیل ہے جو کی پراثمی سرکشا کو سکھا ہے پولٹری اور برڈز میں پراثمی سرکشا کو سکھا بی سو فیل پولٹری اور برڈز کے اندر پراثمی سرکشا کو سکھا نیوٹرو فیل جو کی پراثمی سرکشا کو سکھا اینیمل کے اندر پائی جاتی ہے گرینولو سائٹ کو جو اپنوں نے تین بھاگوں میں ویوازن کیا ہے جو کی کیمیکل رییکشن کی ادار پر ویوازن کیا ہے بی سو فیل جو کی کسی پرکار کا کیمیکل رییکشن نہیں دکھاتی ایو سینو فیل ایسیڈ پرکار کا ہے جو اسے دوسرا نام بھی ایسیڈو فیل بھی کہتے ہیں اب اپنے بات کریں گرینولو سائٹ کی گرینولو سائٹ سنخیہ میں گرینولو سائٹ کا اگر ویوازن کریں تو دو پرکار کی گرینولو سائٹ ہے نمبر ایک لنفوسائٹ اور نمبر دو مونو سائٹ لنفوسائٹ جو کی دو پرکار کی اپنے شریر میں پائی جاتی ہے ایک تو T لنفوسائٹ اور دوسری جو کی B لنفوسائٹ T لنفوسائٹ اور B لنفوسائٹ B لنفوسائٹ کا نرمان ہے جو کی B B for bone marrow سے ہوتا ہے T لنفوسائٹ کا نرمان thymus سے ہوتا ہے اور مونو سائٹ ہے جو کی اپنے لئے کافی important WBC کے اندر سب سے زیادہ اکار میں بڑی مونو سائٹ ہے جیسے کی اپنوں نے ریتھرو سائٹ یعنی کی RBC RBC کی سنکھیا میں وردی ہونے کو اپنوں نے کہا تھا ریتھرو سائٹ اور سیس اسی طرح لنفوسائٹ کی سنکھیا میں وردی ہونے کو اپنے کہیں گے لنفوسائٹ سیس لنفوسائٹ سیس RBC کی سنکھیا میں کمی ہو رہی تھی اپنے اپنوں نے اس کو کہا تھا انیمیا اور یہاں اپنے بات کریں لنفوسائٹ کی اگر لنفوسائٹ کی سنکھیا میں کمی ہو رہی ہے تو اسے کہیں گے اپنے لنفوسائٹ پینیا پینیا کا مطلب ہے کہ سنکھیا میں کمی ہو رہی ہے اور سیس کا مطلب ہے کہ سنکھیا میں وردی ہو رہی ہے دیکھو لنفوسائٹ سیس یعنی کہ لنفوسائٹ تو پورا نام دیا ہی ہوا ہے اپنوں نے اس کے پیچھے سیس لگا دیا یعنی کہ سنکھیا میں وردی ہو رہی ہے اور کمی ہو رہی ہے تو لنفوسائٹ وردی کہاں ہو رہی ہے کرونک انفیکشن کے اندر لنفوسائٹ کی وردی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ سریر میں لنفوسائٹ ہی پائی جاتی ہے اور مونوسائٹ کے بات کرے تو مونوسائٹ کی سنکھیا میں وردی ہو نا مونوسائٹ مونوسائٹ کی بھی سنکھیا میں وردی کرونک انفیکشن کی اپنے بات کریں جیسے ٹی بی ٹی برکلوس میں سنکھیا میں وردی ہو جاتی ہے اور سنکھیا میں کمی ہونا مونو سائٹو پینیا ٹھیک ہے لیمفوسائٹ کی سن کے وی سی کو اپنے انہیں دو باغوں میں باجت کیا ہے ایک گرینولو سائٹ اور ایک گرینولو سائٹ اب اپنے بات کریں گرینولو سائٹ کیا ہے اور ایک گرینولو سائٹ کیا ہے گرینولو سائٹ میں تو کیا ہے گرینولز پائے جاتے ہیں مدلگ کنکائیں پائے جاتی ہے اے گرینولو سائٹ میں کنکائیں نہیں پائے جاتی ہے گرینولو سائٹ تین پرکار کی ہے نیوٹروفیل، ایوسینوفیل، بیسوفیل اے گرینولو سائٹ دو پرکار کی ہے لیمفوسائٹ اور مونو سائٹ لیمفوسائٹ کی سنکھیا میں وردی ہونے کو کہتے ہیں لیمفوسائٹوسیس اور لیمفوسائٹ کی سنکھیا میں کمی ہونے کو کہتے ہیں لیمفوسائٹو پینیا مونوسائٹ کی سنخیہ میں وردی ہونے کو کہتے ہیں مونوسائٹو سیس اور مونوسائٹ کی سنخیہ میں کمی ہونے کو کہتے ہیں مونوسائٹو پینیا لیمفوسائٹ اور مونوسائٹ دونوں ہی کرونک انفیکشن کے اندر ان کی سنخیہ بڑھ جاتی ہے اب اپنے بات کریں نیوٹروفیل کی نیوٹروفیل کی سنخیہ میں وردی ہونے کو کیا کہتے ہیں نیوٹروفیل جو کی جسٹ اُلٹا ہے نیوٹروفیل کی سنکھا میں وردی ہو رہی ہے تو اسے کہتے ہیں نیوٹروفیلیا سنکھا میں وردی ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں نیوٹروفیلیا اسی طرح ہی ایوٹروفیل کی سنکھا میں وردی ہونے کیوں کہتے ہیں ایوٹروفیلیا ایوٹروفیلیا یعنی کہ ایوٹروفیل آپ نے اگر انگلیس کی بات کریں تو ایوٹروفیل کیپٹل ای سے شروع ہوتی ہے اور یہی سے اپنے کو پتا چلنا چاہیے بھی کس کے اندر اس کی سنکھا میں وردی ہو رہی ہے ایک تو الرجی میں کسی بھی پرکار کی الرجی ہو رہی ہے تو ایوٹروفیل کی سنکھا میں وردی ہو جاتی ہے اور دوسرا ہے جو کی پرجیوی پرجیوی انفیکشن کسی بھی پرکار کا ہے تو ایوٹروفیل کی سنکھا میں وردی ہو جاتی ہے اور ایوٹروفیل کی سنکھا میں وردی ہونے کو کہتے ہیں ایوسینوفیلیا بیسوفیل بیسوفیل کی سنکھیا میں وردی ہونے کو کہتے ہیں بیسوفیلیا بیسوفیل بیسوفیل کی سنکھیا میں وردی ہونے کو بیسوفیلیا کہتے ہیں جو کسی بھی پرکار کے کیٹ کے دورہ کٹنے پر اگزامپل کے طور پر مدومکھی کے کٹنے پر اب ایک بار اپنے دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں گرین لولو سائٹ کو نیوٹروفیل سنکھیا میں وردی ہونے بیسوفیلیا جو کہ نیوٹروفیل ہے جو کی ایکیوٹ انفیکشن کے اندر بڑھ جاتی ہے دیکھو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نیوٹروفیل ہے جو کی سب سے پہلی پرات میں سرکشا کو سیکھا ہے اب کسی بھی پرکار کا انفیکشن ہو رہا ہے تو جائر سی بات ہے نیوٹروفیل کی سنکھیا پڑے گی اور پولٹری کے اندرہ جو کی بیسوفیل کی سنکھیا پڑھ جاتی ہے پولٹری اور بڑس میں نیوٹروفیل کی سنکھیا میں وردی ہونے کو کہتے ہیں نیوٹروفیلیا اور ایو سینوفیل کی سنکھیا میں وردی ہونے کو کہتے ہیں ایو سینوفیلیا جو کی پرجیوی اور الرجی کے انفیکشن میں بڑھ جاتی ہے بیسوفیل بیسوفیل کی سنکھیا میں وردی ہونے کو کہتے ہیں بیسوفیلیا جو کی مدمکھی کے کاٹنے پر ہوتی ہے اب اپنی لاشٹ رہے گی کسی کا تھرومبوسائٹس رکھ پلیٹ لیٹس بیمبان تھرومبوسائٹ کی سنکھیا میں وردی ہونے کو کہتے ہیں تھرومبوسائٹس تھرومبوسائٹ کی سنکھیا میں کمی ہونے کو کہتے ہیں تھرومبوسائٹو پینیا تھرومبوسائٹ کی سنکھیا میں کمی کہاں ہوتی ہے کافی اپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کل ڈینگو چل رہا ہے تھرومبوسائٹ کی سنکھیا میں کمی ہو رہی ہے ڈینگو کی انفیکشن میں ڈینگو ہو جانے پہ سب سے پہلے تھرومبوسائٹ ہی کم ہوتی ہے اور تھرومبوسائٹ کے اندر کیوں صرف پولٹری کے اندر پائی جاتی ہے تھرومبوسائٹ کا مینلی کام کیا ہے تھرومبوسائٹ بلٹ کے اندر کیا کرتی ہے اور کس طرح سے کام کرتی ہے تھرومبوسائٹ کا مکھے کام ہے جو کی رکت کا تھککہ بنانا اور کس کارک پہ کام کرتی ہے پانچویں ساتوے نوووے اور دسوے ویٹامین کی ہے جو کہ بلڈ کلوٹنگ کے اندر پانچوے ساتوے نوووے اور دسوے کارک پہ کام کرتا ہے جو کہ بلڈ کا تھکا بنانے میں اور بلڈ کا تھکا بنانے کے اندر جو پروٹین کام کرتی ہے اپنے بات کریں پروٹین کی تو پروٹین مکہ تھا جیسے بلڈ کا تھکا اور کیسے بنا سب سے پہلے چوٹ لگی جیسے اپنے سریر پہ تو وہاں پہ کیا ہوں گے گائل اُتتک گائل اُتتک اور دوسری ہوگی بلڈ کی تھرمبوسائٹ ریکٹ پلیٹ لیڈز پلیٹ لیڈز یا بیمبانو بیمبانو تھرمبوسائٹ اب بلڈ کا تھکہ کیسے بناے گا سب سے پہلے تو کیا ہوگا گائل اُتتک اور ریکٹ پلیٹ لیڈز تھرمبوسائٹ سب سے پہلے آئے گا تھرمبوپلاسٹین تھرمبوپلاسٹین اور کیلسیم کیلسیم جو کی بلڈ کے اندر پائے جاتا ہے تھرمبوپلاسٹین کرتا کیا ہے کیلسیم کے ساتھ میں کیریہ کر لیتا ہے اور پروتھوم بین کو تھرمبوسائٹ تھرمبوپلاسٹین سکیریہ کر لیتا ہے اور پروتھوم بین کو تھرمبین میں بدل دیتا ہے پروتھوم بین پروٹین تھرمبین میں بدل جاتی ہے اور تھرمبین ہے جو کی تھوڑا میں اوپر لکھ دیتا ہوں اب تھرمبین کرتا کیا ہے پروتھوم بین پروتھوم بین پروٹین جو کی فبرین اوزن کو فبرین میں بدل دیتی ہے فبرین میں بدل دیتی ہے اب ایک بار اپنے دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں رکھ پلیٹ لیٹس کو تھرمبوسائٹس جو کی رکھت کا تھککہ بناتی ہے تھرمبوسائٹ کی سنخیہ میں وردی ہونے کو تھرمبوسائٹوسیس اور سنخیہ میں کمی ہونے کو تھرمبوسائٹوپینیا کہتے ہیں رکھت کا تھککہ بناتی ہے اور کیسے تھککہ بناتی ہے جیسے شریر پہ کئی بھی چوٹ لگی سب سے پہلے گھائل اوتک اور تھرمبوسائٹ کے دورہ ستراویت کیا گیا تھرمبوسائٹوپلاسٹین رکھت پلیٹ لیٹس کے دورہ جو کی کیلسن کے ساتھ کیریا کر کے تھرمبوسائٹوپلاسٹین میں بدل دیتا ہے تھرمبوسائٹوپلاسٹین ہے جو کی تھرمبوسائٹوپلاسٹین پروتھومین پروٹین کو بلڈ کے اندر تھرمبین میں بدل دیتا ہے تھرمبین پروٹین ہے جو کی فبرینوزن کو فائبرین میں بدل دیتی ہے فائبرین میں بدل دیتی ہے اب یہاں پہ ایک بات کریں اپنے اونٹ کی تو اونٹ کو ریگستان کا زہاز کیوں کہتے ہیں اپنے بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اونٹ ریگستان کا زہاز ہے کیونکہ اس میں ایک مکھے ویسیستہ ہے کہ کچھ دنوں تک بینہ پانی پیے رہ سکتا ہے اونٹ کی اپنے بات کریں تو اونٹ ایک بار میں سو سے ایک سو تیس لٹر تیس لٹر پانی پی لیتا ہے اپنے نہیں پی سکتے اور اپنے زیادہ سے زیادہ انسان ایک ساتھ کے اندر پانچ سو ایمل سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا اگر پی بھی لیتا ہے تو اس کا سریر بھی پوری طرح سے پاتا نہیں ہوتا اس کا مکھے کارن یہ ہے کہ جیسے ہی جل ہے جو کی بلڈ کے اندر ملے گا اور آر بی سی ہے جو کی پھٹ جائے گی کیونکہ اس کا مکھے کارن ہے کہ اونٹ کے اندر آر بی سی اتنا پانی پینے کے بعد میں بھی نہیں پھٹتی ہے جس کا مکھے کارن ہے کہ آر بی سی ہے جو کی اپنی چھمتا سے اونٹ کی اونٹ کی آر بی سی ہے جو کی چھمتا جو کہ ڈائی سو گنا ادھک ہے ڈائی سو گنا تک بڑھ جاتی ہے جو کہ ڈائی سو گنا ادھک ہے انیہ اینیملز کی دلنا میں ڈائی سو گنا ادھک ہے جس قرن اونٹ کو ریگستان کا جاز کہتے کیونکہ پھر بعد یہی جلوسہ کے روح میں اکتری تو جاتا ہے جو کہ اسے سریر کے اندر بلڑ کی کمی کو پورا کر دیتا ہے اور جو کہ اپنے بات کر رہے تھے جل کی تو جل پینے کے بعد میں آر بی سی فٹ جاتی ہے کس قرن فٹ جاتی ہے یا بلڑ کے اندر جتنے بھی ڈروپ اپنے آئی وی دیتے ہیں فلوڈ دیتے ہیں جو وہ فلوڈ ہے جو کی آئیسو ٹونک ہوتا ہے جس کے قرن کے آر بی سی نورمل اپنی شائز میں پڑی رہتی ہے بلڑ میں دیا جانے والا اپنے فلوڈ کی بات کریں تو ڈیکسٹروز ہے آرل ہے اینس ہے جو کی آئیسو ٹونک ہوتا ہے جو کی دیے جانے والا فلوڈ ہے جو کی آئیسو ٹونک ہوتا ہے جس کے قرن آر بی سی اپنے نورمل سائز میں بنی رہتی ہے دیتے ہیں